جس میں ہمارا پرائیمری جو فوکس رہتا ہے وہ رہتا ہے اپنے جمہو کے ان ایکسپلورٹ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا جس پہ سب سے پہلے ہم نے جنگل گلی میں ٹوریزم پرموٹ کرا وہاں پہ کیمپ سیٹ اپ کیا سندیش یہ ہے کہ اگر درشن کرنے آتے ہو تو پری کرمہ بھی ضرور کرو ورنہ آپ کو جو اگر ادھورا پر کہیں اگر فیل ہوگا نا وہ آپ کو پورا ہو جائے گا ایک چیز ہمارے لیے جو تھی نئی تھی اور اتنا زیادہ مزا تھا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں وہاں بے جاترہ کرنے کا اتنا مزا آئے گا لوگوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے پروند کی ہوئے تھے قراشرہ والیدہ بول سانچے دروار کی راستے میں موسم کا میچاز اس کے اور آس پاس جو پہار دے بیک سیڈ ہم ترکوڑا پر بتائے نا جو ماتے بیشنوں کا اس کے ہم بیک سیڈ میں تھے جہما تازی والیدہ 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 دروار کی یاترہ ہم نے پوری کر لیا کٹرہ سے ہی ہم نے شروعات کی تھی تو کٹرہ ہی آج مطلب انڈ ہو چکی ہے تو اس پر میں چاہوں گا بھائی کیسا لگا آپ کو پوری یاترہ کا ٹریک کیا آنوباب رہا تھوڑا بہت کنکلیوزن پوائنٹ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کیونکہ یاترہ کی ہم نے اس کے بارے میں تو جہما تازی سبی کو بہت ہی میں بہت ہی میں بہت ہی چینل کے مادیم سے یہی بتانا جاتا ہوں کہ مطلب بہت ہی اچھا بہت ہی اچھی یاترہ رہی ہماری اور فرسٹ ٹائم ہوئے بھائی آج تک ہسٹری میں جینک کی ہسٹری میں مطلب جمہو کشمی نے کیا بندوں نے کی ہوگی کیا پتہ لیکن اوفیشالی فرسٹ ٹائم تھا اور مطلب میں بہت زیادہ مزایا ہویا بہت ہی مطلب بہت ہی میں بہت ہی ہمارے درشن ہوئے ہمارے پوری ایک ہے مضال ہم نے سمجھ رہے ہو ایک اتھیاسک چیز ہے اتھیاسک چیز مطلب بلکل اتھیاسک چیز کیا بلکل مطلب تو کتنی بڑی ہمارے لئے سباک گیا جالی بات اور ہمارے ہمیں بھی جانے کا موقع ہے اور اس سے بڑی بات ہو راستے میں موسم کا مجال اور آس پاس جو پہاڑے بیک سیڈ میں تھے تو سوچ سکتے ہو بھائی کسی حساب سے بھی ہوگا ماتا بیشنو دیکھنے والی ایک بیس ٹوریس پلیس ہے مطلب جو ماتا بیشنو لیکن یہ بھی ایک ٹوریس پلیس بنے گی آنے والی ٹائم پہ اور وہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اور جکے ٹورزم زندہ بات زندہ بات تینکیو تینکیو سو ہم نے پوری کمپلیٹ کر لی ہے کٹرہ سے ہی ہم نے شروع کی تھی اور کٹرہ پہنچ چکے ہیں کنکلیوزن پوائنٹ کنکلیوزن یہ کی یاترہ بہت ہی منگل میں رہی سکھت رہی ایک الگ خوشی کا مطلب ہمیں انوبہو پرابت ہوا ہے ترکوٹا پروت ہم نے پہلے بھی دیکھے دے بیشنو دیوی ماتا ہم گئے تھے لیکن جو پیچھے سے پوری پریگرمہ کرتے ہوئے نظارے تھے ایک الگ قسم کا جو لوگ ماتا بیشن دیوی کے دربار آتے ہیں ان کے لیے آپ کی درب سے کیا سندیش سندیش یہ ہے کہ اگر درشن کرنے آتے ہو تو پریگرمہ بھی ضرور کرو ورنہ آپ کو جو اگر ادھورا پر کہیں اگر فیل ہوگا نا وہ آپ کو پورا ہو جائے گا تو یہ ہیپی بھئیہ ہے یہ بھی ہماری اس پوری پرکرمہ یاترہ میں شامل تھے ہیپی بھئیہ لاسٹ مومنٹ اب ہم یہاں سے شروع کی دی یاترہ یہیں پر ختم کر رہے ہیں کیا سندیش رہے گا اس پرکرمہ کے بارے میں سندیش یہی ہے کہ ہم کر کے آئے ہیں تو ہمیں تو ایسا ہی ہے کہ یہ جاترہ بار بار ہو کیونکہ جو ویشنو دیوی جاتے ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے زیادہ مزا ہمیں وہاں پہ آیا ہے جیسا لوگوں نے خوبصورت پہاڑیاں موسم کا محزاز ہر ایک چیز ہمارے لیے جو تھی نئی تھی اور اتنا زیادہ مزا تھا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں وہاں پہ جاترہ کرنے کا اتنا مزا آئے گا لوگوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے پروند کی ہوئے تھے راستے میں ہر نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی اتنی خوبصورتی تھی وہاں پہ مطلب نیکسٹ لیول کا ہر ایک چیز ہمارے لیے الگ آپ کی طرف سے جو ماتا بیشنو دیوی کی دربار میں شردالو آتے ہیں کیا سندیش رہے گا ان کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ اتنی دور سے یہاں پہ درشن کرنے کے لیے آئے ہو ایک دن اور کی بات ہے یہ پرکرمہ پوری کر کے آپ اور زیادہ آپ کو شردہ کے ساتھ اور زیادہ اچھا فل ملے گا اور آپ کو اور زیادہ مزا آئے گا کیونکہ یہ نہ بولنے والی پرکرمہ تھی ہمیں جس میں اتنا زیادہ مزا آیا ہے جو کی یاترہ میں ہمارے ماتا بیشنو دیوی کی پرکرمہ یاترہ ہم نے کٹرہ سے شروع کی تھی تو کٹرہ ہی ختم ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے اپنا ایک بیسیک پریچے دیجئے میں بشال آہ کلاوڈ کیمپس ہماری کمپنی ہے اور جس میں ہمارا پرائیمری جو فوکس رہتا ہے وہ رہتا ہے اپنے جمہو کے ان ایکس لوڈ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا جس پہ سب سے پہلے ہم نے جنگل گلی میں ٹوریزم پرموٹ کرا وہاں پہ کیمپ سیٹ اپ کیا ہے ہم نے اور سرولی ٹریک چلتے ہمارے اور بہت ساری جگہ پہ ہمارے ویرنیس کیمپین چلتے رہتے ہیں جمہو ٹوریزم کو لے کے اور آج پرکرمہ آج کنکلیوزن جلی آپ ختم ہوئی یاترہ اس پر آپ کیا کرنا چاہو گے یاترہ کر کے آئے پورا انوباب تھوڑا سا سانچا کریں ہاں تو جو آج کا مین مدہ ہے وہ ہے ہماری ٹرکوٹا پرکرمہ یاترہ جس پہ کل ہم نے جوگل کی شور جی ٹیول ایسوسیشن کٹرا اور کلاوڈ کیمپس جو ہمارا ہے اس میں بھی ہم ہم نے بہت سارے ٹریکرز لائے تھے تو ہم نے یہ ٹرکوٹا پرکرمہ یاترہ کی ہے اور بہت ہی مطبع ایک سکھ میں آنند میں اپنے آپ میں ایک آباس ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح کے شکتی بیٹ مطبع ہمارے سب سے بڑے شکتی بیٹوں میں جو ہندووں کے وہ ویشنو دیوی کا ستھان ہے اور اس طرح کے شکتی بیٹ کی کوئی پرکرمہ یاترہ نہ ہو مطبع اپنے آپ میں ایک بہت درباگی کی بات تھی لیکن آج ہمیں بہت اور اس جتھے کو چلانے میں ہم نے ہم بھی یوگدان دے پائے اور اس طرح کے کہتے ہاسک قدم میں جو مطلب کی دیش بدے سے مہا کے دربار جمہو کشمیر سیلانی آتے ہیں ان کے لیے کیا سمجھتے ہیں جو بھی سیلانی یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے جیسے وہ ویشو دیوی کی یاترہ تو کری رہے ہیں لیکن جس طرح سے یہ بات ہم نے پہلے بھی بولی کہ پرکرمہ کا اپنا ہی محتوہ ہوتا ہے کیونکہ پرکرمہ کرنے سے اس دیوستان کی جو انرجی ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہندووں میں تبھی بھی کوئی بھی ریچول کیا جاتا ہے کوئی بھی کچھ بھی جب بھی ہم کچھ کرم کان کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ پرکرمہ کرتے ہی کرتے ہیں تو یہ پرکرمہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سندر علاقے ہیں جو اوپر ہیں تھنڈے علاقے ہیں پتھنی ڈاغ یا باقی جو مشہور جگہ ہیں ہماری ان سے بھی بہت سندر جگہ اور تھنڈی جگہ ہیں تو وہ دو ڈبل فائدہ ان کو ہوگا ایک تو آستہ کے حساب سے بھی ان کو شکتی بھی ملے گی اور اپنی منوں کا کامنائے پوری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ اپنا اچھے سے وہ یہاں پہ سٹے کر کے اچھے علاقے ہیں وہاں جنگل گلی میں ہم نے بھی ڈیولپ کر رہا ہوا ہے سکھال گلی ہے گوری میتی ہے ایسی جگہ پہ وہ لوگ آئیں گے تو ہمارے جمہو کا ٹورزم بھی پرموٹ ہوگا اور ان کو بھی بہت اچھا لگے گا ڈیاترہ ہم نے کل یہاں سے ہی شروع کی تھی اور یہاں پر ختم ہوگی پرکرمہ اس کے بارے میں آج کنکلیوزن ہے ختم ہے جاترہ بہت بڑیہ رہی جیسے ہم کل گئے تھے ریاسی ٹوٹ اس کے پیچھے وای فوٹ آئے تھے ہم جنگل گلی تک یہاں پہ لوگوں نے بہت سواگت کی ہے جہاں جتنے لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے ہمارا بہت جوڑ دار سواگت کی ہے ہم سب کو انوائٹ کرنا جاتے آپ آئیے مات جاترہ تب ہی سفل ہوگی جب تب ماتا کہ آپ پرکرمہ لیں ہم سب کو اکرمہ لیں گے ہم سب کو جانتے ہیں ہم سب پرکرمہ لیں گے ہم سب اینجوزن ہے ہم سب پرکرمہ لیں گے ہم سب پرکرمہ لیں گے کی پرکرمہ یاترہ جو ہے سمپورن ہو چکی ہے اور سبھی شردالو خوش منگل جو ہے کٹرہ سے نکلے تھے تو کٹرہ ہی باپس پہنچ چکے ہیں جائے مات